اور یہ دیتا ہے پینتھر ٹائز لیول یار ہر میدان میں شیئر ڈیورو فوم پرائس چیلنج کے سامنے باقی سارے میکرسنز کلین بورڈ سب سے زیادہ خوبیہ سب سے بہتر قیمت ڈیورو فوم کراچی کے میں جو بھی حکومت سنجیدگی سے کام کری اس کو لوگوں نے ووٹ دیا لوگوں نے ووٹ دیا کہ پاکستان کا سب سے بہتر کراچی کے میں جو بھی حکومت سنجیدگی سے کام کری اس کو لوگوں نے ووٹ دیا لوگوں نے ووٹ دیا کہ پاکستان کا سب سے بہتر اور سب سے بہترین ہیلتھ سسٹم کراچی میں موجود ہے کچرا کراچی کا اٹھرا ہے لوگوں نے ووٹ دیا کراچی میں بسٹ چل رہی ہیں لوگوں نے ووٹ دیا تو یہ ساری چیزیں جو ہیں اس کے علاوہ بیشتر کام قیم میں انفرسیکشن میں بھی کام ہو رہا ہے اربوں روپے کی سکیمز جو ایسا حکومت کی چل رہی ہے کراچی میں ان ساری چیزوں کو لوگوں نے اپریشیٹ کیا اور سندھ بھر کے باقی اصلاح میں بھی سہلاب میں جس طرح پیپلس پارٹی کھڑی رہی سندھ بھر میں سہلاب میں سندھ بھر میں اپنے لوگوں کے ساتھ کھڑی رہی ان کی مجبوریوں میں ان کے ساتھ کھڑی رہی ان سب چیزوں کو کرافیسرہ کل کراچی ایک سندھ بھر کی عوام نے دیا جو کہ پیپلس پارٹی کے حق میں تھا اب میں آجاتا ہوں دوسری بات پر جو ملک کے کچھ مسئلے ہوتے ہیں جو کہ ملک کے مسئلے ہوتے ہیں اور ان کی اہمیت جو ہے وہ ملک کے لیے ہوتی ہے ان چیزوں کی آپٹکس کی بھی ویلیو ہوتی ہے اور انٹرنیشنل بھی ان چیزوں کی ویلیو ہوتی ہے پاکستان کے فورنگ منسٹر محترم بلاول بھٹو زرداری صاحب ایسی او کی میٹنگ اٹین کرنے کے لیے بھارت گئے اور ایسی او ایک تنظیم ہے جس میں ان کو پاکستان کی نمائنگی کرنا سے ظاہر ہوتا ہے کہ یہ پاکستان سجیرہ ملک ہے وہ تمام فورمز کو سجیرگی کے ساتھ لیتا ہے جب یہ چیزوں کی بلاول بھٹو زرداری صاحب بھارت روانہ ہوئے تو سابق فورنگ منسٹر شاہ محمود قریشی صاحب سے کسی نے پوچھا کسی نے پوچھا کہ جی کیا بلاول بھٹو زرداری صاحب کو بھارت جانا چاہیے اور اس کی سگنیفکنس کیا ہے شاہ محمود قریشی جو کہ پی ٹی آئے کے وائس شیرمن ہے اور سابق فورنگ منسٹر نے جو کہ فورنگ ملیشنز کو سمجھتے ہیں انہوں نے کہا کہ دی بلکل ضرور جانا چاہیے بلکل اچھا کیا انہوں نے جا کر اور وہاں یہی ایک پاکستان کو انٹرنیشنلی اپنے آپ کو کنیکٹڈ رکھنا چاہیے ڈسکنیکٹڈ نہیں رکھنا چاہیے مطلب کسی بھی دنیا کے آپ بچے بچے سے پوچھیں تو وہ یہ کہتا ہے کہ دی یہ دورہ بھول اہم تھا اور اس دورے میں پیپلز پارٹی کو پاکستان کی نمائن کی سوری وہ ہونی چاہیے تھی جو کہ بلاواز صاحب نے وہاں جا کے کی زوردار انداز میں کی کشمیر کے مسئلے پہ انہوں نے بات کر کے کی کشمیر کے انہوں نے کہا کہ جو کشمیر کے حالات پہلے تھے جو اسٹیٹس بھارتی حکومت نے اس کا تبدیل کیا اس پہ آپ لے آئیں تو برہم بات کریں گے پھر انہوں نے سمجھو تھا ایکسپریس پہ جو بھارتی دہشت گردی تھی اس پہ ڈٹ کے پاکستان کا موقف فورن مینسٹر بلاواز صاحب نے پیش کیا اور ان حالات میں بلاواز صاحب گئے جن حالات میں بھارت کی طرف سے جو بھارتی ہے جنتہ پارٹی ہے بی جے پی اس نے آپ کے ملک کے فورن مینسٹر کے سر کی قیمت رکھی ہوئی تھی ہیڈ منی رکھی ہوئی تھی ایک ملک کا فورن مینسٹر جس کے سر کی قیمت وہاں کی حکمران جماعت نے رکھی ہوئی تھی اور اس کے باوجود فورن مینسٹر وہاں گئے اپنی حمد دکھائی یہ جرت دکھائی کہ وہ شہید ذلکالی بھٹو کے نواسے ہیں انہوں نے یہ حمد دکھائی کہ وہ شہید محترمہ بیندر بھٹو صاحب وہاں کے فرزند ہیں انہوں نے یہ حمد دکھائی کہ وہ مرد مجاہد آصف الہزرداری کے بیٹے ہیں اور وہ وہاں گئے اور حمد کے ساتھ جنت کے ساتھ جس شخص کو انہوں نے یونیٹی نیشن میں بچھر آف گجرات انڈ ہیز اے بچھر آف کشمیر کہا اس کے ملک میں وہاں للکار کے انہوں نے باواز بلند اپنے ملک کا مقدمہ لڑا لیکن ہوا کیا جو میں کہتا ہوں کہ الیکشن کمیشن آف پاکستان کی جو ججمنٹ ہے جو چلا چلا کہ کہتی ہے کہ پی ٹی آئی اور عمران خان کے فورن فنڈنگ کیس میں بھارت اور اسرائیل سے پی ٹی آئی اور عمران خان فنڈنگ لیتی ہے اللیگل فنڈنگ لیتی ہے جو پاکستان کی سیاست میں استعمال ہوتا ہے عمران خان اور پی ٹی آئی نے دورہ بھارت کے دوران نمک حلالی کی ان بھارتی پیسوں کی جو بھارت سے فنڈنگ پی ٹی آئی اور عمران خان کو ملی جس کے شواہد ہیں شواہد جس کے اکاؤنٹس کی ٹریل موجود ہے جو واضح کر کے چلا چلا کہ کہہ رہے ہیں کہ ہاں عمران خان نے بھارتی اور اسرائیلی فنڈنگ لی ان لوگوں سے پیسے لیے اپنے ملک میں سیاست کرنے کے لیے اپنے ملک میں انتشار کے لیے اپنے ملک میں گڑھ بڑھ پیدا کرنے کے لیے وہ نمک حلالی پی ٹی آئی کے کچھ مرکزی رہنمہ ہو اور عمران خان نے کی اور کل خصوصی طور میں عمران خان نے جس لہجے میں فورن منسٹر کے لیے کہا کہ کہ مولد زورانہ بھی نہیں جاتا کہ اس کو نہیں جانا چاہیے تھا بھارت مطبع آپ یہ سوچیں ہیں بھارت بھی یہ چاہ رہا تھا کہ پاکستانی فورن منسٹر نہ آئے تاکہ وہ جتنی کھل کے پاکستان کے لیے زہر اگل سکیں یا جو بھی انٹرنیشنلی پاکستان کو آئسولیشن میں ڈالنا چاہیں وہ ڈالیں عمران خان بھی وہی چاہ رہے تھے بھارتی بھی میڈیا اور چند لوگ وہاں بھارت کے ساتھ دان وہ فورن منسٹر بلاور پٹوزاد داری صاحب پر تنقید کر رہے تھے یہاں پی ٹی آئی کے مرکزی رینما بھی کر رہے تھے تو کیا فرق رہا مجھے بتا ہے میں کہہ رہا ہوں کہ ہمارے فورن منسٹر بلاور پٹوزاد داری صاحب جب فورن منسٹر نہیں تھے جو وہ غیر ملکی دورے پر گئے ان سے انٹریویو لیا گیا کہ اور اس کے بارے میں کیا خیال آتا ہے اس وقت جو مل سے باہر تھے بلاور پٹوزاد داری صاحب اور وہ پاکستان کے فورن منسٹر نہیں تھے انہوں نے کہا میں کوئی اسی چیز کیلئے نہیں کہنا جاتا کیونکہ میں سنگل سے باہر ہوں یہ ان کی سیاسی شعور تھا یہ ان کی سیاسی سوچ تھی انہوں نے کہا کہ وہ میرا پرائیم منسٹر عمران خان حالانکہ وہ جالی پرائیم منسٹر تھا حالانکہ وہ غلط طریقہ دامار اوپر امپوس کیا گیا لیکن کیونکہ گھر کے مسئلے ہوتے ہیں اگر گھر میں آپ کو کسی سے کہ شکل اچھی لگتی ہے نہیں لگتی ہے آپ کی کوئی اختلافات ہیں یا نہیں ہیں وہ آپ نے گھر میں حل کرنے ہوتے ہیں وہ باہر جا کے پوری دنیا میں اپنا مزاق نہیں اڑانا ہوتا لیکن کل عمران خان نے بھارت کے ساتھ وہ نمک حلالی کی پاکستان کے ساتھ جس نے اس کو عزت بھی شورت بھی اس نے نمک حرامی کی یہ عمران خان کی نمک حرامی تھی کہ جس طرح اس نے کل اپنے ہی ملک کے فورن میریسٹر میں جو کہ ایک اہم دورے پہ گئے جس کے لئے ان کے اپنے فورن میریسٹر وائس چیرمنٹ کہتا رہے ہیں جی جو جانا چاہیے تھا تو اس بے اکوف کو کیا پتا کہ فورن میریسٹر شپ کس طرح منائی جاتی ہے کیونکہ عمران خان نے اپنے دور اقتدار میں پاکستان کو آئیسولیشن میں لے کے آئے پاکستان کا بدنامی کا سبب عمران خان بنا برادران جو ممالک تھے ان کے تحفے تحف جس طرح سرعام دنیا کے دوسرے ممالکوں وہ بیچے گئے اس سے آپ کے ملک کا امپریشن جو پیدا ہوا بہت سار چیزیں میں تفصیلات میں نہیں جا رہا لیکن پی ٹی آئی کے پھر سوشل میڈیا پہ جو ان کے ٹی میں ہیں جن کا دوریں بھارت اور اسرائیل سے ملتی ہیں انہوں نے بھی وہی کام کیا کیونکہ پارٹی پالیسی تھی اچانک اس کے دماغ میں کیا جا گیا کہ بلاول بٹو زہداری صاحب جا رہے ہیں بھارت اپنے ملک کی نمائنگی کرنے اپنے ملک کا کیس لڑنے اپنے موقف کی نمائنگی کرنے اور پی ٹی آئی کے جتنے بھی لوگ موجود ہیں سوشل میڈیا پہ انہوں نے تنقید کے پہاڑ شروع کر دیئے تو اس کا مقصد کیا ہوا اس کا مقصد یہ ہوا کہ آپ کے ملک میں یہ اب اسٹیبل ہو چکی ہے بات یہ سب کے ذہن میں بات آ چکی ہے کہ عمران خان غیر ملکی دشمن ممالک کے ایجنڈا پہ کام کر رہے ہیں عمران خان چاہتے ہیں کہ اس ملک میں انتشار ہو اس ملک میں انارکی ہو اس ملک کی مویشت تباہ ہو اس ملک میں لوگ جو ہیں وہ لڑائی جھگرے پہ آئیں اس ملک میں اداروں کے خلاف ساتھ سے چلیں اس ملک میں تمام اداروں کو جرگمال بنایا جائے اداروں کو گن پوائنٹ پہ رکھ کر اپنے مقاصد حاصل کیے جائیں یہ سارا عمران خان کا ایجنڈا ہے اور اس ایجنڈا میں انفورچنٹلی ہمارے کچھ لوگ استعمال ہو رہے ہیں ہماری عدالت جو کہ پاکستان کی واحد عدالت ہونی چاہیے جس پہ بائیس کروڑ عوام کے ایک ایک فرد کو اندھا یقین ہونا چاہیے کہ ہاں میں عدالت گیا تو مجھے ریلیف ملے گا لیکن وہاں سے انفورچنٹلی اس طرح کے میسیجز آ رہے ہیں اس طرح کے وائبز آ رہے ہیں کہ ایک پولٹیکل پارٹی کو مستقل طور پر ہمیشہ سے یہ ہسٹری رہی ہے پاکستان کی پچھلے کافی دہائیوں سے کہ عمران خان کے لیے ایک خاص سلوک ہماری عدالتوں سے کیا جا رہا ہے لادلے کی طرح اس کو ڈیل کیا جا رہا ہے میں سے دو چیزوں کا مثال لوں گا تاریخ کا بدترین جج تاریخ کا سب سے متنازہ جج ساکر نصار کیا ہوا ساکر نصار اب اپنے دور میں ہوا عمران خان کو بظاہر چار پانچ بڑے کام کر کے دیے ساکر نصار نے قانون کی دھجیاں اڑا کر سب کے لیے انکروشمنٹ ڈرائیو عمران خان کے گھر کو ریکلائز کرایا گیا سارے مخالفین پارٹی کے لوگوں کو چن چن کے نا اہل کرنا ان کو عدالت کے کٹھینے میں بلانا اور ان کے لیے روزانہ اس طرح کے غلط چھوٹے ریمارکس دینا جسے پبلک پرسپشن یہ پیدا ہو کہ باقی ساری لوگ جو ہیں وہ غلط کام کرنے والے اور عمران خان کے لیے ججمنٹ دینا گیا تو یہ سادق اور امین ہے یہ ساکر نصار نے عمران خان کو فیورز دیئے پھر جتنے بھی عمران خان کے مخالف تھے ان کو چن چن کر عدالت کے ذریعے جھوٹے کیسز کے ذریعے پورا ایک ٹرائکہ چل رہا تھا پورا ایک ایک جال بچائے گیا تھا آپ نے ان کو جیلوں میں بھیجا آپ نے ان کے خلاف مقدمات بڑھائے ان کو آپ نے زوردستی جھوٹے جالی اجساب کے ڈھانچے میں لے کر آئے دوسرے مقدمات بنایا کرمرل مقدمات بنایا یہ سارے کام ساکر نصار نے عمران خان کی امام پہ کیے اور پھر کیا ہوا وہ دیکھ لیا آپ نے کہ اس کے بدلے میں ظاہرہ اب احسان تو اس نے عمران خان پہ کیا اور عمران خان نے باقیوں سے احسان فراموشی کی لیکن عمران خان نے ساکر نصار کے ساتھ احسان فراموشی نہیں کی کیونکہ آج دن تک ساکر نصار اس کے لیے جب ہم کہتے ہیں میڈیا منیجمنٹ ساکر نصار عمران خان کے لیے اس وقت جوڈیشری منیج کر رہا ہے ساکر نصار عمران خان کے لیے من پسند فیصلے لے رہا ہے جو جو بھی مات ہے جہاں جہاں پہ ساکر نصار کی چل رہی ہے یا کچھ موجودہ ایسے لوگ ہیں جن کی چل رہی ہے وہ عمران خان کے لیے مایکرو منیجمنٹ عدالتوں میں کر رہے ہیں ریسنٹلی ابھی پہلے میں ساکر نصار بات پہ جاتا ہوں ساکر نصار کو ٹکٹیں دی جا رہی ہیں کہ ساکر نصار کے کہنے پہ الیکشن کے ٹکٹ پی ٹی آئی بانٹ رہی ہے اور وہ ساکر نصار اور اس کا بیٹا کرونوں روپے میں بیچ رہے ہیں ساکر نصار اور اس کا بیٹا اس گورک دندے میں انوالو ہیں اور یہ کنیکشن اب سٹپ اب یہ ثابت ہو گیا جو آپ کے پاس آڈیو لیکس ہو رہی ہیں اور اس آڈیو لیک کو ساکر نصار نے ڈینائے نہیں کیا یا اس کے بیٹے نے ڈینائے نہیں کیا کہ یہ میری آواز نہیں ہیں انہوں نے مانا کہ ہماری آوازیں بھائی تم لوگ ہوتے کون ہو تو کہ تم پی ٹی آئی کی ٹکٹیں جو ہے وہ بانٹو گے بیٹھ کر رہی تم ایک جج سے تم جوڈیشیری کا ایسا تھے ٹکٹیں بانٹو اور تمہارے کے انہوں میں ٹکٹیں بانٹ ملیں تو اگر ٹکٹیں تمہارے کے انہوں میں مل رہی ہیں یہ اسٹیبش ہو چکا ہے تو پھر جتنے فیصلے ساکر نصار نے کی وہ سارے کے سارے انڈو ہونے جائیں وہ فوری طور پر وہ سارے فیصلے ختم کیے جائیں میں ریکویسٹ کرتا ہوں پارلیمنٹ سے اس کنیکشن کو اسٹیبل کرتے ہوئے فوری طور پر یہ کیا جائے اور پھر جس طرح ساکر نصار ٹکٹیں بیچ رہا ہے پنجاب کی انٹی کرپشن نیب شوڈ کال امیڈیٹلی ساکر نصار اور اس کے بیٹے کو دونوں کو بلانا چاہیے اور دونوں کو جیل میں ڈال کر جس طرح باقیوں سے آپ نے سلوک کیے تھے پروپر ان کے نوے نوے دن کے ریمانڈ لینے چاہیے اور نوے دن کے ریمانڈ کے بعد ان سے وہ پیسے ریکوور کروائے جائیں جو یہ پیسے اڑا رہے ہیں اور پہ جتنے بھی میں کہتا ہوں اس کے لئے ایک کمیشن بنایا جائے اگر وہ کمیشن اور کہیں نہیں بنتا تو پارلیمنٹ میں بنے ورنہ کوئی پارلیمنٹی کمیٹی بنائے یا کوئی سٹینڈنگ کمیٹی بنائے اور اس میں جتنے بھی ساکر نصار کے اس طرح کے فیصلے تھے جو متنازے تھے جس میں اب یہ ظاہر ہوتا ہے کہ اس کی بدلیتی تھی ایک ایک کی انکواری انویسٹیگیشن ہونی چاہیے یہ نہیں ہو سکتا یہ نہیں ہو سکتا کہ ساکر نصار اب کہہ جی میں اب عام آدمی ہوں تم عام آدمی نہیں ہو تمہارا کنیکشن دورنگ آفیس 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 آفیور ٹینیور وہ کسٹینبل تھا وہ متنازا تھا تمہارا ہر ایکشن لگتا تھا کہ تم عمران خان کے کو لادلہ بنا کے پٹھے ہو اس کو آؤٹ آف دیوے فیورٹ دے رہے ہو اور آج جب یہ چیزیں سامنے آ رہی ہیں تو وہ بڑی زمان نہیں ہیں اسی طریقے سے جو جو شخص بھی چاہے آج وہ موجودہ بٹھا ہوا ہو کسی کرسی پہ یا جو ماضی بٹھا ہے جو جو بھی اس طریقے سے کسی کو آؤٹ آف دی وی فیور دے رہا ہے وہ اور اب شامل کریں گے نیوز اپ ڈیٹس سپریم کورٹ پریکٹس اینڈ